بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو ڈپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے یہ کافی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ اکثر ہمارے دماغ میں پسا رہتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں جس میں سے دو طریقے ہم تفصیل سے دیکھیں گے ایک طریقہ ہے ہیلم چارٹس کا ہیلم چارٹس کا ہیلم چارٹس کا پیکج مینجر آف کیوبرنٹیس کلسٹر کہ آپ جب بھی کوئی اپنے جو سافٹیر ہیں جو کیوبرنٹیس کے اوپر آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں انہیں چلانا چاہتے ہیں کہ ویب سروس ہے کوئی دوسری سروس ہے تو اس کو آپ کس طرح کریں گے تو ایک طریقہ ہے ہیلم چارٹس کا دوسرا طریقہ ہے آپ کا اس کے علاوہ جو کہ ہے سی ایڈی فائلز یعنی یمل فائلز کو سیٹ اپ کرنے کا اور ان کو چلانے کا یمل کا تھوڑا سا لمبا طریقہ ہے میں نے یہ سوچا کل کہ مجھے الحمدللہ دیکھنے کو ملا کہ بہت سے دوست جائیں کیوبرنٹیس کو تھوڑا سا دفرن انداز میں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور مایکرو کیا ٹیس کا جو لاب تھی جو ہم نے پہلی لاب کی تھی اس کو کچھ دوستوں نے ڈیپلائی کر کے گروپ کے اندر شیئر بھی کر دی that is very good mashallah so میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو آج ایک شورٹ طریقہ سمجھاؤں کہ آپ اپنی کوئی بھی اپلیکیشن کو کیوبرنٹیس کے اوپر ڈیپلائی کر سکتے ہیں using helm chart اور helm کا بالکل بیسک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اور helm ہے کیا چیز پہلے ہی ہم ڈسکس کریں گے سو میں اپنی سکرین آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس میں ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے کہ helm chart سے ہم کس طریقے سے set up کر سکتے ہیں پورا environment so helm کیا ہے کیا helm ہے جی the package manager for kubernetes helm is the best way to find share and use software build for kubernetes بڑا interesting part ہے so what is helm helm helps you manage kubernetes applications helm charts help you define install upgrade even the most complex kubernetes applications یہ بڑا interesting ہے اس کے ذریعے آپ بڑی بڑی applications کو بڑی آسانی سے ڈپلائی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ اپنے سسٹم پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے انٹرسٹنگ part charts are easy to create charts version share کر سکتے ہیں اور publish کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سمجھے کہ آپ کے پاس ایک helm chart ہے جو کسی اور نے بنایا اور کسی اور نے اس کو update کیا اور آپ اس helm chart کو اپنی environment کے حساب سے set up کر کے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے kubernetes cluster کے اوپر ٹھیک ہے جی تو helm install کرنے کا طریقہ یہ ہمارے پاس آگئے اگر mac machine سے آپ نے connect کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ کسی اور طریقے سے کرنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم micro kts install کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی machine کے اوپر جیسا کہ یہ screen آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اور micro kts.helm آپ کو یہاں پہ helm 3 ہم use کریں گے helm نہیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں یعنی جو installation ہے application کی جو process ہم وہ کریں گے تو یہ آپ کے پاس inbuilt micro kts کے اندر موجود ہے تو ہم install نہیں کریں گے ہاں میں تھوڑے ارسے بعد آپ کو جب انشاءاللہ میں آپ کو public cloud کی installation بتاؤں گا public cloud سے مراد kubernetes on digital ocean اور aws اور azure تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ خیر ابھی ابھی جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کرنے جا رہا ہوں کہ helm کو ہم استعمال کریں گے اچھا helm کا ایک چھوٹا سا concept ہے جس طرح آپ docker hub کے اوپر گئے تھے اسی طرح helm کا ایک آپ کو پورا ایک artifact hub ڈاٹ آئیو کے نام سے ایک ویب سائٹ ملے گی اور اگر ہم اس کو میں اس میں جا کے میں سرچ کروں اوڈو اوڈو اپلیکیشن میں نے کافی use کی ہے مجھے اچھی لگتی ہے ایک ERP system ہے تو یہ bitnamie کے helm چارٹ کے اوپر repo کے اوپر پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو چلا سکتے ہیں اب ذرا غور کریں کہ کہتا ہے کہ جی آپ نے helm استعمال کرنا ہے bitnamie کا تو آپ helm کی پہلے helm چارٹ کی repo آپ اپنے پاس set up ٹھیک ہے جی ہم یہ set up کریں گے جب یہ ہم set up کر لیں گے تو اس کی pre-rex اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ helm 1.19 kubernetes پلس ورجن پہ چلے گا helm کا ورجن 3.2.0 ہوگا پلس ہوگا پی وی پرویزنر سپورٹ انڈر لینک انفرسٹر کریں ریڈائیڈ مینی وولیوم سوڈ ڈپلائن سکیلنگ یہ بھی ریڈائیڈ مینی ہم نے discuss کیا تو یہ آپ کو کہہ رہے کہ اس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم نے بڑا ہی سمپل طریقے سے بڑا ہی آسانی سے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کو کرنا ہے جناب یہاں سے اس چارٹ کو ریپو کرنا ہائے ریپو کے نام سے آپ کی جی ریپوزیٹری ہے ہیلو چارٹس کی بٹ نامی کی آپ کے پاس آ چکی ٹھیک ہے جی اب اگلی کمانڈ ہیلو انسٹال ہے میں اس کو ذرا شورٹ سا کرنے جا رہا ہوں اور پھر آپ کو ایکس لین کروں گا کہ ہوا کیا سو دوبارہ یہ کمانڈ اور انسٹال کے ساتھ اب ہم کرنے کیا جا رہی ہیں کہ ہماری اوڈو کی اپلکیشن ہے جس کے پیچھے ایک ڈیٹا بیس پوست کی ڈیٹا بیس سرویس بھی ہے وہ ہم انسٹال کریں گے اچھا بیفور آئی رن دس کمانڈ لیٹ می جلدی جلدی شروع ہو گیا تھا اس میں کام کرنا جس سم ہا سم ٹائم اس ریپوائیڈ کیوب سی ٹی کی کمانڈ آپ کو اس طرح ملے گی گیٹ پی او کر دیکھیں تو آپ کوئی پوڈ نظر نہیں آ رہے کہاں پہ نظر نہیں آ رہے ڈیفالٹ نیم سپیس کیا ٹھیک ہے جی سو اب ہم نے جو ہیلم چارٹ کو یہاں پر ڈیپلائی کیا ریپو اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے مائی ریپو چارٹ کے اوپر اوڈو کا ریپو پڑھا ہو ہے اس کو انسٹال کروں گا یوزنگ ہیلم 3 اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے بیلکل خوڑا سا اور یہ آپ کے سامنے سو نے کھا دیا کہ اب یہ پروسس کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہتا ہے کہ ایکسپورٹ کرو اپنے سروس آئی بی کو کیوب سٹی ایل سروس کے ساتھ اور ڈیفالٹ میں اس نے می ریلیس اوڈو ہمارے پاس لوڈ بیلنسر نہیں ہے تو پھر یہ لوڈ بیلنسر سٹ اپ نہیں ہوگا ایک منٹ میں اس کو اپنے پاس کہیں ٹیکسٹ میں کاپی کر لیتا ہوں ٹیک ہے جی یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ میں کاپی بھی ہوگیا اور یہ ہم نے تھوڑی دیر بعد دیکھنا ہے تو لوڈ بیلنسر جیسا کہ لوڈ بیلنسر سٹوری نہیں ہوگی تو اس لائن کو میں چھوڑ دیتا ہوں لوڈ بیلنسر کہاں بھی ملتا ہے لوڈ بیلنسر ملتا ہے آپ کو پیرمیٹرز پاس اور یہ والی جو پیرمیٹرز ہیں انکمز یہاں پہ جا کے اپنے کلسٹر کے اوپر چلا دیتے ہیں یعنی یہ کہہ رہا کہ تمہارا جو اوڈو کو لاغن کرنے کے لئے ایمیل ایڈریس ہے یوزر ہے وہ دوسرے نمبر پہ اس نے کہا یہ والی کمانڈ آپ نے چلانی ہے اس کو میں چلاتا ہوں لیکن یہ ایرر دیں ٹھیک ہے اور ایرر کیا تھا ایرر بڑا کلیر تھا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں ہاں پہ ڈالی ہے کیوپ سی ٹی ال جبکہ میرے پاس کیوپ سی ٹی ال کے نام سے کچھ بھی نہیں ہے تو مایکروز کے ساتھ ہمیں لگانا پڑے گا سم اس طریقے سے کمانڈ کو کریں گے ایکس پورٹ اور اس میں یہ کہہ رہے کہ آپ کا سیکرٹ جو ہے وہ ڈیفارڈ نیم سپیس میں پڑھا ہو ہے اور اس کو جی سون کے اندر کنورٹ کر کے اس کے پاس ورڈ کو بیس سکسٹی فور میں ایکس پورٹ میں جا کے ڈیش نیم سپی ڈیفارٹ میں یہ اس سے نکلے گا اور بیس سکسٹی فور ہو گا یہ ہم نے کر دیا جناب اب یہ ہمارے پاس یہاں تھی معاملہ ہلو ٹھیک ہے ایک دیجے گا اب لاس میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ دو کمانڈے بھی کرنی ہیں تاکہ ان کے پاس ورڈ آپ کے پاس آج میں ان کو کلون کلین ہی کر دو ٹھیک ہے یہ ہو گیا سیو یہاں پہ جا کے ہم اس کو کرتے ہیں پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دونوں آگے یہ پاس ورڈ اس میں نکال کے دے دیا اچھا اب امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم نے کو جو ہم نے ابھی دیکھا ہے اس کو ایکسس کیسے کریں گے فبلک سے سو گیٹ پیو کریں تو آپ کو دو پوڈ رننگ نظر آ رہے ہیں ایک پوڈ آپ کا آرڈو کا ہے اور دوسرا پوڈ آپ کا پوست نمبر ٹو اگر آپ گیٹ ڈپلائیمنٹ کریں تو آپ کو بھی نظر آئے گی وہ بتا رہا کہ یہ ڈپلائیمنٹ کا نام ہے اور ایک ڈپلائیمنٹ ہماری پرسسٹنٹ والیم کلیم بھی لی ہے دیکھ کہ یہاں تک لیر ہو گیا اب دیکھتے ہیں سوی سی سی سرویس سرویس کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس نے یہ بتایا ہے کہ بھئی اوڈو کے نام سے اپلیکیشن ہے می ریلیز اوڈو اس نے لوڈ ویلنسر کے طور پہ اس کو بیلڈ کیا ہے اور اس کا پینڈنگ کے طور پہ ایکس اگر ہم کلاوڈ پروائیڈر کے پاس ہوتے تو یہ آٹومیٹیکلی کلاوڈ پروائیڈر کے پاس کیوبرنیٹیز جو مینج کیوبرنیٹیز سرویس ہے اس میں یہ ہمیں آویلیبل ہو جاتا ٹھیک ہے آٹومیٹیکلی میں اس کو زرہ زوم ان بھی کر لیتا ہوں شاید آپ کو نظر آنے میں مسئلہ ہو آئی ہو یہاں تک ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں کہ یہ آپ کی جو سرویس ہے لوڈ ویلنسر کے طور پہ یہ پبلکلی ایکسیسیبل ہوگی لیکن لوڈ ویلنسر تو آئی پی نہیں اٹھا رہا اور یہ آپ کی پورٹ ہے اب ہمارے پاس جو دوسرا طریقہ تھا اکتیس ہزار سمتھنگ پورٹ والا اب ہم وہ استعمال کریں گے اپنا پبلک آئی پی کے ساتھ آئی پی اے کر کے چیک کریں تو یہ ہمارا پبلک آئی پی ہے ٹھیک ہے جی اور اکتیس نو سو چار ہماری پورٹ ہے تو اس کو میں کپی کرتا ہوں اور اب ہم جائیں گے جناب ہمارے براؤزر میں اور یہاں پہ لکھیں گے اکتیس نو سو چار آپ کے سامنے ایڈیلی اوڈو کا پیج آ جانا چاہیے جی یہ دیکھیں آپ کا اوڈو کا پیج آ گیا اب غور سے دیکھیں تو چند سیکنڈ کے اندر کہہ سکتے ہیں آپ نے دیپلائی کر کے اس کو اپنے پاس چلا ٹھیک ہے اب میں ذرا اس کا پاس وڈ دوبارہ چیک کرنا چاہوں گا پاس وڈ میں وہاں سے پاپی نہیں کیا تھا اور سائیڈ کرتے ہیں سکرین ہمارا یوزر کیا تھا ہمارا یوزر تھا یوزر ایٹ ایگزیمپل ڈاٹ کام شاید یہ تھا ہمارا یوزر اس کو کریں گے کافی پاسفرڈ میں آکے ہم یہاں سے پاسفرڈ کریں گے کافی ٹھیک ہے جناب اور اس کو یہاں پہ آکے پیسٹ کر گئی اب یہ سمپل سی سٹوری یہ ٹھیک ہے اب آپ پورٹو کی اپلکیشن کے اندر چلے گے اب یہاں پہ ایک ایک کوئسٹن مارک ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نوڈ پورٹ کے اوپر اس کو ایکسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو پورٹ ایٹی کے ایکسس نہیں کر رہے ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اب صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک اپلکیشن ڈپلائی کر دی میں اس کے اوپر ویب سرچ کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ویب سائٹ اس کے اوپر بیلڈ کر ٹھیک ہے اب یہ جتنا آسان آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا آسان ہے یہ بیٹنامی کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اوپر مائکرو کی ایٹس نے ڈپلائی کیا ہے اور یہ اس کو جس وقت سی پی ی کو زی د ڈال رہ ہے کیونکہ ہم نے اس کو کہ میرا جو اوڈو کی اپلیکیشن ہے اس کو کون فگر کرو اس کے اوپر اپلیکیشن بھی ایڈ کرو تو کہتا کہ جی ویب سائٹ کے لئے تیار رہے ہیں بزنس ویب سائٹ کر لیتے ہیں یہ ہمیں کلر کو سمدہ آگیا ہے مجھے ای لرننگ اس میں ایڈ کر دو ایڈ کر دو نیو کر دو ایونٹس کر دو فارم کر دو سرویسز کر دو پرائسز کر دو ٹھیک ہے جی کیریئر کر دو شاپ کر دو یہ میں جسٹ فور دا سیک اف آپ کے لیے پچھلے میں ساری سلیٹ کر لاتا ہوں اور میں کہتا ہوں میری ویب سائٹ پر کر دو یہ اوڈو کا پیچھر ہے لیکن اگر آپ گوھر کریں تو اوڈو کا ہم نے استعمال کیا اپنے پاس اس نے ایک ٹیمپلیٹ دکھا دی مجھے کہ یہ والی چلے گی میں نے کہا یہ چلا دو اب ہمارا سسٹم نوڈ پورٹ کے اوپر رہتے ہوئے نوڈ پورٹ پہ ہم نے چکے اس کو ایکسس کیا ہے آپ کی ویب سائٹ کو پبلکلی ایکسیسیبل اس نے کر دیا یہ سٹینڈرڈ وی نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس وجہ سے نوڈ پورٹ پہلے کروا رہا ہوں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کوئی بھی ویب سائٹ بنا کے اس کو پبلک کرنے کا یوزنگ ہیلپ چارٹ لوڈ بیلنسر کے لیے آپ کو پبلک جو آپ کے پاس ویب سائٹ ہے کیوپس کی بھی ڈیجیٹل اوشنن یا دوئی اور اس پہ آپ کو جا کرنا پڑے گا پھر اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے مایکروکلیٹس تو اس وجہ سے کروائی جا رہی ہے تاکہ کم از کم آپ کو ایک بیسک آئیڈیا اپنی لوکل مشین پہ آ جائے اور آپ از ای ڈیویلپر اپنے انجن کو کیوپریٹس کلسٹر کو اپنے پاس ڈیپلائی کر سکے ڈیویلپر کے طور پہ یا از ای ٹیسٹ کے طور پہ از ای لرننگ کے طور پہ اور مایکروکیٹس اگر آپ چاہتے ہیں فیوچر میں تو از ای پروڈکشن بھی ملٹی نوڈ کلسٹر بیلڈ کر کے اس کو آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اب یہ ویب سائٹ کیونکہ پیجز میں نے سارے سیلیکٹ کر لیے تھے تو تھوڑا سا اس کو زور لگے گا اس کو لگانے دے زور ٹھیک ہے جی یہ پیچھے دیکھیں سی پی یو پہ بھی تھوڑا تھوڑا لوڈ آ رہا ہے which is fine اب یہ بیلڈ کر رہا ہے ہمارے سارے پروسس کو جی تھوڑا سا ٹائم لگ رہے which is fine ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمارے والی ویب سائٹ آجائے گی اب میری نظر میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہیل ہیل چارٹ اگر آپ دو منٹس پہ جائیں یہ بنایا کس نے یہ بٹ نامی نے ٹھیک ہے اور آپ آپ نے اس کے چارٹس کو یہاں پہ اپنے پاس ریجسٹر کیا اور اس کی بیس پہ آپ نے ایک کوڑو کا ہیل چارٹ چلا لیا اگر میں یہاں پہ ورڈ پریس کروں تو میرے پاس ورڈ پریس بھی آنا چاہیے بٹ نامی کو دیکھتے ہیں تو بٹ نامی کا ورڈ پریس بھی آپ کے پاس آ رہا ہے یہ تو پہلے ہوں گے اگر آپ ورڈ پریس کو مائی ریلیز کر کے اس کو کریں گے تو آپ اس کو شٹ اپ کر لیں گے واہ ہمارے پاس بہترین قسم کی اوڈو بیس ویب سائٹ دیکھیں آ چکی ہے اور اور کریں اگر آپ اور کریں تو آپ نے چند منٹوں کے اندر کیوپرنیٹس کلسٹر کے اوپر آپ نے اوڈو کو ڈیپلائی کر دیا سٹورج کلاس میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے سٹورج کلاس کل انیبل کی تھی پوست بات کے نام سے اور وہ بھی ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہے ہمارے سسٹم پر اس نے وی یوز کیا دیکھیں پرائسنگ چیسنگ میں بیچ میں ایڈ کر دیا مختلف پیجز اس نے ایڈ کر دیا نیوز کا پیج دیکھیں آپ دیکھیں جی ایڈڈ ہے اچھا کمپنی میں جا کے دیکھیں اور خیر یہ تو آپ کی ساری جو چیزیں ہیں these are related to your website but important یہ ہے کہ آپ نے ہیلن چاڑ کے تو صرف ایک دو دیکھنا چاہ رہا ہوں دو لائنیں پہلی لائن آپ نے کہا میرے ریکو ایڈ کرو دوسری لائن آپ نے کہا مجھے یہ ڈپلائی کر دو اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے sc کر کے دیکھتے ہیں storage class یہ storage class کل سے آپ نے ڈپلائی کی رہی تھی اور یہی host path کے نام سے اس نے یہ سٹا کر دی یہ کس منٹ سے دکھا رہا ہے کہ میں نے آج یہ مشین دوبارہ بنائی ٹھیک ہے جی لیکن یہ وہی کام ہے جو کل ہم نے کیا تھا اور اسی کو میں نے ایک دفع دوبارہ replicate کرنے کی کوشش کی سو جی جناب پر پیکچج بیلڈ کر کے ہم نے اپنے سسٹم کے اوپر ہیلو کے پیکچج کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اوڈو کی اپلیکیشن کو کر دیا اوڈو میں اگزمپل کا طور پر اس جاسے اکساب لیتا ہوں کہ اوڈو کی اپلیکیشن جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے وہ ایزا ایپ فرنٹ اینڈ پر چلتی ہے دوسرا ہے ایزا ایزا ڈیٹا بیس اس کے پیچھے ایک پوری ڈیٹا بیس کا پورا انوارمنٹ بھی موجود ہوتا ہے which is which is quite fine and interesting سب دوستوں کو والیکم السلام سلام کر رہے تھے لیکن میں دوسری سکرین پر تھا تو میں آپ کو دیکھ نہیں سکا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیسٹ وے ہے جس کی بیسٹ میں ہم یہ آسانی سے ٹھیک ہے جی چلا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ رحمان پوچھ رہے ہیں کہ these are almost in production environment use reddit and other distribution but ubuntu is very rare use then why use ubuntu sir اچھا یہ آپ کو رحمان آپ کا خیال ہے جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہو رہی اور reddit استعمال ہو رہی چلیں اس کو ذرا دو منٹ ذرا crack کرتے ہیں اس پر اگر آپ public cloud provider پہ جائیں نا جہاں پہ آپ کے پاس kubernetes کا cluster as a managed service ملے گا چاہے وہ microsoft azure ہے چاہے وہ digital ocean ہے چاہے وہ آپ کا environment google cloud ہے آپ کو انٹرسٹنگلی ubuntu اور debian یہ آپ کو as a operating system ملے گی reddit جو نا وہ بڑی expensive operating system ہے انٹرپرائزز اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت بڑے انٹرپرائزز اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن ان بڑے انٹرپرائزز کا نمبر بڑا تھوڑا ہے جو زیادہ نہیں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں جو start ups ہیں یا ہم جیسے companies ہیں یہ چھوٹی companies ہیں یا mid level کی company ہیں یا اس سے بڑی company ہیں جو ایسی companies ہیں جن کے اوپر public cloud پہ جاتے ہیں یہ private پہ چلاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کا خیال ہے کہ rare use ہو رہا ہے ابنٹو اس سکت 68% public cloud کے پر چل رہا ہے 68% of the whole public cloud and that is not a small number بہت بڑا نمبر ہے نمبر ٹو اگر آپ غور کریں تو آپ کی جو distribution ہے ابنٹو کی اس کی repositories آپ کو ہر جگہ ملیں گی اچھا آپ دیکھیں نا کہ آپ ریڈٹ کو جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ کہتا کہ پہلے بھائی جاؤ نظرہ میری subscription تو لے کیا ہو سبسکرپشن لے کیا ہو کہ تب وہ بات کرتا ہے کہ اب آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اس سے جیسے آپ اس چکر میں اس سوچ میں نہ رہے ہیں کہ ہم میں آپ کو شاید کوئی ایسی چیز کروا رہا ہوں جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے ابنٹو استعمال کرتے ہیں سارے cloud provider آپ کو تھوڑا سا اس کو ذرا باہر جا کے دیکھ کے سمجھنا پڑے گا ابنٹو is everywhere by the way linux کو دنیا میں famous کرنے میں ابنٹو کا جتنا بڑا پردار ہے نا اتنا redhead کا نہیں ہے یہ میں ابنٹو کی محبت میں بھات نہیں کر رہا میں میں open source کو linux کو کام کر رہے والے بندوں اور شاید میں شاید نہیں یقینا پاکستان میں جو پہلے چند redhead certified engineers تھے میں ان میں سے ایک ہو so i understand the value so don't worry کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو لگے کہ استعمال نہیں ہو رہی اور ہم زبردستی آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو مائکرو کیٹس production grade آپ کا kubernetes engine ہے تو اس production grade kubernetes engine کے اوپر ہم نے کوئی پیسے دیئے ہیں بھی license کے یہ forever آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ دس سال سے زیادہ کی اس کی آپ کی support available ہے پھر juju charms کے ساتھ جو آپ کا kubernetes cluster set up ہوتا ہے وہ بھی آپ کا long term ہے redhead کا open stack paid ہے آپ کا جو canonical کا open stack that is free of cost میری انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں میں open stack کے اوپر کچھ ویڈیوز بناوں گا as a replacement to vmware that will be i'm hoping انشاءاللہ ویڈیوز بناوں گا اس کو پہلے ہم کنارے لگائیں گے اب یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگے کہ helm chart کو استعمال کرتے ہوئے ہم less than 30 minutes ہم نے یہ دیکھ لیا کہ helm chart package manager جو ہے آپ کا kubernetes کا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کتنی آسانی سے ایک application کو deploy کر سکتے ہیں اور important چیز یہ ہے کہ آپ کا helm chart استعمال کرنے سے پہلے نیچے کوئی نہ کوئی storage class آپ آپ کے پاس available ہونی چاہیے جو storage class کو استعمال کر سکیں ٹھیک ہے جی storage class سے مراد یہ ہے کہ storage available ہونی چاہیے اور وہ storage کا driver as a csi بھی آپ کے پاس چلتا ہونا چاہیے آج ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس کو node port کے ذریعے کس طریقے سے اپنے cluster کو استعمال کرتے ہوئے node port کے اوپر کوئی بھی application example کے طور پر ہم نے order دیکھی اس کو deploy کر سکتے ہیں اور اس کو ہم publicly access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ access کرنا چاہتے ہیں application تو میں آپ کو اس کا ip بھی دے سکتا ہوں ایک دفعہ بلکہ اس کو try کر کے بھی دیکھ لیں مجھے اگر confirm کر دیں کہ are you able to access this online یہ میں نے ip chat میں لکھا ہے اس کو ذرا دیکھ لی جائے ٹھیک ہے جی so کوئی question ہے تو ہم اس کو address کر لیتے ہیں otherwise i would like to close in next few minutes i hope this ہاں یہ دیکھیں نا آپ نے ایک سوال کیا بڑا اچھا سوال ہے تو آپ نا میرے حساب سے اپنے پاس اگر virtualization thank you شازیب thank you اگر آپ اپنے پاس virtualization کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے تو دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ Oracle virtual box use کر لیں کاشیف صاحب کی کچھ ویڈیوز ان کے چینل پر پڑی ہیں کے ٹیک کے نام سے چینل ہے دوسرے نمبر پہ آپ vmware کا جو ایک personal use کے لیے fusion ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں تھوڑا سے اس کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تو آپ مائیکرو stack کے نام سے open stack کا ایک ورجن ہے جس پہ میں انشاءاللہ ویڈیوز کچھ بناوں گا اور ایک آدھ ویڈیو بنی بھی پڑی ہوئی ہے میری چینل میں آپ اس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میرا ذاتی حیال ہے کہ آپ نے اگر kubernetes ڈیپلائی کرنا ہے مائیکرو کیئے ٹیس کو آپ اپنی وینڈوز کی مشین لینکس کی مشین میک کی مشین پہ ڈیریکٹلی ڈیپلائی کریں اور اس پہ اپنے ہینڈز آن جو ہے نا شروع کر دیں میری نظر میں یہ زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک لمبا چھوڑا پرائیوٹ کلاوڈ کا یا آن پرم کلاوڈ کا شیٹ اپ کریں آن پرم کلاوڈ جو ہے وہ آپ کو میں نے مائیکرو سٹیک کا ہے تو وہ آپ کے لیے میری نظر میں بیسٹ ہے سو دوستو یہاں اس کو کرتے ہیں کلوز اگر کوئی اور سوال نہیں ہے سو آئی بیگ لیف انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ اللہ 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 خیر کریں اچھا ہاں اسامہ یہ دیکھیں سر my status of pod always showing container creating even in enabled dns ingress and dh dashboard اچھا container creating جو ہے نا وہ دو وجواز سے ہوتا ہے اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو image اس نے ڈاؤنلوڈ کر کے لانا ہے نا internet سے کیونکہ image کے اوپر container build ہوتا ہے نا pod create ہوتا ہے وہ image اس کو نہیں مل رہا یا پھر آپ کا internet slow ہے اور وہ image ڈاؤنلوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے سو میرا اگر آپ دیکھیں نا process تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو public cloud کے اوپر ہی کوئی ویم بنا کے یہ کرتے ہیں وجہ کیونکہ اگر اس نے کوئی سو ایم بی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دیٹا تو وہ تو کئی منٹ لگ جائیں گے اگر دو جی بی ہے پھر زیادہ ٹائم لگے گا تو that might be the issue آپ کو تھوڑا سا internet کے اوپر اچھے internet پہ چاہیے اور ایک اور طریقہ ہے جو انشاءاللہ ہم کل اس کو ذرا discuss کرنا شروع کریں گے اب تھوڑا سا نا ہم ذرا hands on ذرا higher level پہ جائیں گے آپ کو بہت سے جگہوں پہ یہ نظر آئے گا کہ کام نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے کام بیچ میں ہمیں session کو اس طرح بھی close کرنا پڑے کہ کہیں فس جائیں اور پھر اگلے دن وہاں سے resume کریں but that shall be the next level اچھا جی دیکھیں junior devops کے لیے بالکل آپ اس قابل ہو سکتے ہیں لیکن important یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے اپنے آپ کو اس level پہ تیار کیا ہے کہ آپ junior devops کے level پہ جو کام ہوتے ہیں ان کو سمجھیں دیکھیں سب سے important چیز ہے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کے پاس جائیں interview دینے تو اس interview میں آپ یہ اس کو باور کروا سکیں یہ confirm کر سکیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ جس job کے لیے چاہے وہ junior ہے چاہے senior ہے چاہے starting point ہے وہ آپ پہ trust کریں trust is important so بغیر trust کیے ہوئے آپ کو کوئی بھی نہیں رکھے گا ٹھیک ہے جی تو آپ بالکل کر سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو practice کریں اتنا practice کریں کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ بات کوئی کرے تو آپ جواب دے سکیں pod کیا چیز ہے node کیا ہے worker node کیا ہے یا جتنی چیزیں ہم نے discuss کی ہیں پھر docker کا build process کیا ہے جو نیکس ہم نے دیکھا تھا ڈاکر کمپوز کا process کیا ہے ان چیزوں کا اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اور آپ کر سکتے ہیں کھا اور آپ اپنے آپ کو explain کروا سکتے ہیں so nobody is going to stop ٹھیک ہے جی بلکل سمپل سا process ہے بلکل سمپل سا اچھا یہ جو container creating والا نے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا آپ ایک دفعہ اس کو reset کر لیں micro care test dot reset چلا کے اور پھر اس کے بعد جو ایک ایک service کو enable کرتے ہیں ایک ایک service enable کریں جب وہ ہو جائے enable پھر دوسری پہ جائیں تو that shall انشاءاللہ will be a good way to see کہ آپ کی چیزیں up and running ہیں تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل thank you very much everyone اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کریں اور جو آپ سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں سب کو آپ کو سمجھا 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 جائیں which is the best cloud for aws versus google for kubernetes no doubt for kubernetes google is best ٹھیک ہے جی google is best for kubernetes کیونکہ یہ کیوبرٹیز کو google سے اچھا اور کوئی نہیں جانتا product ان کی ہے نا انہوں نے start کی تھی so kubernetes is best on top of google cloud aws بھی ٹھیک ہے azure بھی ٹھیک ہے but میری نظر میں میں نے تینوں پہ الحمدللہ کام کیا ہے تو میں recommend google کو کروں گا as a number one number two azure کو اگر aks آپ نے چلانا ہے اگر آپ نے aks کے بجائے آپ نے far gate چلانا ہے جو کہ serverless ہے تو پھر aws ٹھیک ہے جی چلیں جی thank you very much بلتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ